اشہد ان محمد رسول اللہ عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی شادی شدہ تھی اللہ تعالی نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا یہ حسن بھی عجیب چیز ہے بڑے بڑے پہلوان اور سورما اس کے ایک اندازے غلط نگاہ کے وار سے ٹھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں وہ بہادر جو کسی کے وارے میں نہ آتا ہو بسا اوقات حسن کی ایک بھولی سی نظر سے اس کے قلب و جگر کی حالت دگرگو ہو جاتی ہے یہ خاتون ایک آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی شوہر سے کہنے لگی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو شوہر نے کہا ہاں ایک شخص ہے کہنے لگی کون کہا عبید بن عمر اسے شعارت سوجھی کہنے لگی آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائے دیتی ہوں شوہر نے کہا اجازت ہے وہ عبید بن عمر کے پاس آئی کہا مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے چنانچہ عبید بن عمر مسجد حرام کے گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند ایسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا عبید نے اسے بے پرداد دیکھ کر فرمایا خدا کی بندی اللہ سے ڈر کہنے لگی میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں آپ میرے متعلق غور کر لیں دعوتِ گناہ کی طرف اشارہ تھا عبید بن عمر اس جھانسے میں آنے والے کب تھے ان کی حالت تو کہہ رہی تھی اے بادِ بہاری مت چھیڑ ہمیں لگ رہ اپنے تجھے اٹھکے لیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں عبید بن عمر نے اسے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں اگر تُو نے صحیح اور درست جواب دیئے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں اس نے حامی بھری فرمایا موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا کہنے لگی ہرگز نہیں فرمایا جواب درست فرمایا لوگوں کو ان کے عمال نامیں دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے عمال نامیں کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا کہنے لگی ہرگز نہیں فرمایا جواب درست فرمایا پلے سرات کو عبور کرتے ہوئے تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی کہنے لگی ہرگز نہیں فرمایا جواب درست فرمایا اللہ تعالی کے سامنے اپنے عمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تُو کھڑی ہو اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی کہنے لگی ہرگز نہیں فرمایا جواب درست اس کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کر چنانچہ وہ گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگی تھی شوہر نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی ہم کیوں پیچھے رہے ہیں اور اس کے بعد نماز روزے اور عبادت میں منہمک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی اس کا آزاد من شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی اب اس کی ہر شب شب عبادت بن گئی ہے وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے واقعیتا مرد مؤمن کی نگاہ ایمان افروز سے بساوقات دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے اور عقل و خیرت کی شوقی و مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے جلوہ نے اہلِ ہوش کو کیسے شکست فاش دی آئے تھے ان کو ڈھونڈنے خود سے بھی بے خبر گئے